یکرین کے پریزیڈنٹ آہ زیلنس کی طریقے سے وہ اس وقت فون کالز کر رہے ہیں اور سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ساتھ نے اسی طریقے سے انہیں انہوں نے انڈیا کے پی ایم اندر اندر مودی کو کال کی اور انہوں نے یہ کہا کہ سلامتی کانسل میں سیاسی تعاون جو ہے یعنی کہ ہمارے ساتھ آپ تعاون کیجئے کوپریٹ کیجئے ہماری ہمیں سپورٹ کیجئے اور وہاں پر ہمارے ہمارے لیے ووٹ کیجئے تو دیکھتے ہیں کہ اب زیلنس کی پرائم منسٹر عمران خان کو کال کرتے ہیں یا نہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے نئی بر پاکستان کو بھی ان کو کال کر کے سپورٹ حاصل کرنی چاہیے میرا خیال ایسا نہیں ہوگا انڈیا نے سلامتی کانسل میں جو ہے ووٹنگ کے دوران حصہ نہیں لیا جس طرح ہی میں نے آپ کو پہلے بتایا اسی طریقے سے چائنہ نے بھی اس میں پارٹسپیٹ نہیں کیا نیوٹر رہا آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے یکرینین پریزیڈنٹ زیلنس کی کیا کر رہے ہیں زیلنس کی اس وقت ورلڈ لیڈرز کو فون کالز کر رہے ہیں انہوں نے جرمنی سے لے کر انڈیا تک کئی ایک لیڈرز کو فون کال کی ہے اور لیڈرز کو یہ بتایا ہے کہ اس وقت ان کے ملک میں ون ہنڈر تھاؤزن سے زیادہ رشیان سولجرز انڈویٹ کر چکے ہیں وہاں پر موجود ہیں اور ان کے ملک کو تباہی کی جانب لے کر جا رہے ہیں لہٰذا ان کا اور ان کے ملک کا ساتھ دیا جائے یعنی اس جنگ میں وہ ورلڈ لیڈرز کو اس بات پر تیار کر رہے ہیں کہ اس جنگ میں یکرین کو سپورٹ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سیکیورٹی کانسل کا اجلاس تو ہو گیا جس میں دو بہت اہم کنٹریز چائنہ اور انڈیا نے ایپسٹین کیا نیوٹرل رہے کسی کا ساتھ نہیں دیا کسی کی مخالفت نہیں کی لیکن آنے والا یو این کا اجلاس بہت اہم ہے اس میں دنیا کے جتنے بھی کنٹریز ہوں گے ان سب کو کوئی نہ کوئی سٹینس لینا پڑے گا پاکستان کے حوالے سے شاید یکرین کو اتنی امید اس لیے نہ ہو کیونکہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے ایک ایسے وقت میں رشیہ کا وزٹ کیا جس دن رشیہ نے یکرین پر چڑھائی کی تو شاید رشیہ یہ سوچ رہو کہ پاکستان اس کا ساتھ دے گا اور یکرین کو یہی امید ہو کہ پاکستان اس کا ساتھ نہیں دے گا ہنگری کے پرائم منسٹر نے یکرین کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے کیونکہ ورلڈ لیڈرز اب آہستہ آہستہ اپنا سٹینس لوگوں پر ظاہر کرتے چلے جا رہے ہیں دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم کس کی طرف ہیں تو ہنگری کے پرائم منسٹر نے یکرین کا ساتھ دینے کا ایناؤنس کیا ہے جرمنی نے یکرین کو جرمن بنے ہوئے یعنی کہ جرمن میڈ ویپنز جو کہ پہلے ہی یکرین پر پابندی تھی کہ وہ جرمنی کے بنے ہوئے ہتھیار دوسرے کنٹری سے نہیں خرید سکتا تھا اب جرمنی نے یہ پابندی ہٹا لی ہے صورتحال کو دیکھتے ہوئے جرمنی نے کہا ہے کہ اب یکرین یہ تمام ہتھیار جو وہ خریدنا چاہتا ہے جو جرمن میڈ ہیں دوسرے کنٹری سے وہ خرید سکے گا جرمنی یکرین کو ون تاؤزن ایک ہزار توپشکن ہتھیار اور فائیو ہنڈرڈ سٹنگر میزائل دے گا یہ جرمنی نے اناؤنس کیا ہے نیدر لینڈ جرمن میڈ چار سو راکٹ گرنیڈ لانچر یکرین کو بھیجوانے لگا ہے اس نے بھی یہ اناؤنس کر دیا ہے ترکی کے پریزیڈنٹ طیب اردوان نے بھی ہفتے کو یعنی سیٹرڈے کو یکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی سے بات کی ہے جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ انکرہ فوری طور پر یہ جنگ بندی سیز فائر کروانے کے خواہش ماند ہے فون کال کے دوران طیب اردوان نے کہا کہ ترکی جل سے جلد جنگ بندی یعنی کہ سیز فائر کے اعلان کے لیے کوشش کر رہا ہے تا کہ یکرین کو مزید نقصان نہ پہنچے یعنی یہ کہ پاکستان کے بہت قریبی ساتھی سمجھے جانے کے باوجود دوست سمجھے جانے کے باوجود اس وقت ان کا پاکستان سے سٹینس ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے وہ یکرین کی طرف کھڑے میں نظر آ رہے ہیں ایسے میں رشیا کی اگر کوئی واحد ہوپ نظر آتی ہے تو وہ چائنہ ہے کہا جا رہا ہے کہ رشیا اس وقت چائنہ کی جانب دیکھ رہا ہے ایکسپرٹس کے مطابق چائنہ کے لیے رشیا کے ساتھ اس وقت کوپریٹ کا مطلب یہ ہے امریکہ ویسٹ اور یورپی یونین کی مارکٹ کو اپنے خلاف کر لے کیا وہ ان تجارتی منیوں سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہے کیا وہ اس کے لیے تیار ہے کہ وہ وہاں سے نکل جائے اور وہاں سے اس کا بزنس ختم ہو جائے امریکہ نے رشیان پریزیڈنٹ ویرادی میر پیوٹنگ اور وزیر خارجہ سرگئی لاروف پر بھی سینکشنز لگا دی ہیں ابھی تک ان پر نہیں لگی تھی رشیہ کے دو بڑے بینکوں پر اس کے علاوہ کوئی نائنٹی کے قریب وہاں پر فائنانشل انسٹیٹوشنز اور وہاں کے دو بڑے سرمایہ کروں پر لگی تھی امریکہ کی جانب سے کسی لیڈر پر یا کسی ہیڈ آف سٹیٹ پر اس طرح کی سینکشنز کا یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ہمیں سٹیپ نظر آیا ہے یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی نے خاص طور پر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جس طریقے سے وہ اس وقت فون کالز کر رہے ہیں اور سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ساتھ ہیں اسی طریقے سے انہیں انہوں نے انڈیا کے پی ایم اندر اندر موڈی کو کال کی اور انہوں نے یہ کہا کہ سلامتی کانسل میں سیاسی تعاون جو ہے یعنی کہ ہمارے ساتھ آپ تعاون کیجئے کوپریٹ کیجئے ہمیں سپورٹ کیجئے اور ہمارے لیے ووٹ کیجئے تو دیکھتے ہیں کہ اب زیلنسکی پرائیم نیسٹر عمران خان کو کال کرتے ہیں یا نہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے نیبر پاکستان کو بھی ان کو کال کر کے سپورٹ حاصل کرنی چاہیے میرا خیال ایسا نہیں ہوگا انڈیا نے سلامتی کانسل میں جو ہے ووٹنگ کے دوران حصہ نہیں لیا اسی طریقے سے چائنہ نے بھی اس میں پارٹسپیٹ نہیں کیا نیوٹرل رہا ووٹنگ میں یو اے ای بھی نیوٹرل رہا اس نے بھی کسی کے حق میں ووٹ نہیں کیا نہ کسی کے اگینسٹ ووٹ کیا نہ ہی کسی کی سپورٹ میں ووٹ کیا اگلے سیشن میں پوری دنیا کے جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کو کسی نہ کسی کے لیے ووٹ کرنا پڑے گا اور پھر ان کا سٹینس واضح ہو جائے گا